جداوی سپیکر ایک انہاں یہ جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی اس کے بعد جو پریس ریلیز آئی اور اس پریس ریلیز میں ایک اور ملٹری آپریشن کے بارے میں اس کا ذکر ہوا ہے کہ ایک اور ملٹری آپریشن یہاں پہ ہوگا جداوی سپیکر یہ اسمبلی گواہ ہے کہ جب سے ہم اس اسمبلی میں آئے ہیں وہاں پر ہم بیٹے ہوئے تھے اور میری پہلی تقریر سے لے کر آج تک جتنے بھی میں نے تقریر کی میرے خان میں ستر اسی فیصد کی تقریر میں نے لاؤ این آرڈر پر کی ہوگی وہاں پر ملٹنسی کی ری امرجنس کے اوپر کی ہوگی لیکن اس پر کسی نے اس وقت توجہ نہیں دی میں پچھلے حکومت کی بات کر رہا ہوں جب یہ سارا سلسلہ چل رہا تو یہاں سے ساری منورنگ ہو رہی تھی افغانستان کو کنٹرول کرنے کے لیے وہاں پر اپنی مرضی کی حکومت امپوس کرنے کے لیے یہ ساری منورنگ ہو رہی تھی اس کے لیے ہمارے علاقے کی بھی حالات خراب کر دیئے گئے تھے کیونکہ وہ ساری سپلائی یہاں سے ہو رہی تھی اس کے بعد یہ رفتہ رفتہ پھر جب مذاکرات کی بات آئی تو پہلے دن سے جب ہمارے علم میں یہ بات آئی کہ وہاں پر جرگے جا رہے ہیں وہاں پر اس وقت کے کور کمانڈر پشاور وہ جاتے تھے اور لوگوں کو لے کے جاتے تھے وہاں پر جرگے کرتے تھے اس وقت بھی یہاں پر بھی اور تمام فورمز پر اس چیز کو ہم نے ریکارڈ پر رکھا گیا اور جانس فکر یہ ہاؤس کو وہاں میں ایک میٹ میں سمیٹھتا ہوں جانس فکر گزارش ایک کہ آپریشنز ہوئے فول فلیج آپریشنز ہوئے لوگوں نے گربار بھی چوڑے پورے کے پورے شہر خالی بھی ہوئے اور پورے کے پورے شہر مسمار بھی ہوئے تھے شدگردی ختم نہیں ہوئی وہ اس لئے ختم نہیں ہوئی کہ آپ کنفیوز ہیں آپ کے پالیسی میں کلیریٹی نہیں ہے آپ مکس سگنل بیجتے ہیں ایک کو سپورٹ کرتے ہیں دوسرے کو نہیں سپورٹ کرتے ہیں اس طریقے سے مسائل حل نہیں ہوتے اور دیتے ہیں اعتماد کبھی بہت بڑا فقدان ہے عوام اب اعتماد نہیں کر رہی یہ جو پچھلے دو درجہ افریشنز ہوئے ہیں یہ کل باتیں کرنے والی ہیں چلے بارحال آج ہم نے ریکارڈ پہ لانی تیز کی بات کہ بھئی وہ ان کا ایک توڑا احتساب ہونا چاہیے جنہوں نے یہ ان کو واپس حبات کیا